اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میڈے سٹورنٹس ون کلاس امید رکھتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ جی ہماری وینس ٹے کی اسائیمنٹ رائٹنگ کی ہے اے سے جی تک تو سو ہم اس کو آج روپیٹ کریں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے گوھر سے دیکھئے گا کہ میں کس طریقے سے کر رہی ہوں لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ اپنی جو ہے وہ ڈیٹ لکھنی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے نیٹ اینڈ کرین اپنا صفائی کے ساتھ اچھا اچھا کام چھوٹا چھوٹا کر کے کرنا ہوگا پینسل کو شاپ کر کے کریں گے پینسل کو شاپ کرنے کے بغیر نہیں کریں گے اگر آپ سکھا آپ کا غلط ہوگا تو پھر آپ کے رائٹنگ خراب ہو جائے گے اور آپ لوگوں کے نمبر کر جائیں گے سو میں لکھ رہی ہوں تو اس کو گوھر سے دیکھئے کہ میں کس طریقے سے لکھ رہی ہوں ہم سب سے پہلے اے کو سٹارٹ کریں گے تو ہم اے کو سٹارٹ کریں گے یہاں سے تو اس کے سب سے پہلے ہم پتی بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے یہاں سے سیدھا اس کے بعد ان دونوں لائنوں کے درمیان والی جو دو لائنیں ہیں ان کے درمیان سے ہم سٹارٹ کریں گے بی کو اوپا سے باریک ہوگا اور نیچے سے تھوڑا سا موٹا ہوگا اور درمیان میں ہم ختم کر دیں گے اس کے بعد سی ہے تو C آپ کا یہاں سے ان دونوں لائنوں کے یہاں سے سٹارٹ ہوگا دونوں لائنوں پہ آئے گا دھیان رہے کہ یہ آپس میں ملنا نہیں چاہیے اور اس کو سیدھا کر دیں گے اس کے بعد آپ کا D جیسے ہم نے A لکھا تھا ویسے ہی ہم D کو لکھیں گے اس طریقے سے اس کے بعد E کو اسی طریقے سے لکھیں گے جیسے کہ کل میں نے آپ کو سمجھایا اس کے بعد آپ کا F تو جہاں سے ہم نے B کو سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ ہم F کو سٹارٹ کریں گے اور نیچے سے 4 لائنوں تک لا کے اس کو درمیان میں چھوڑ دیں گے اس کے بعد جیسے ہم نے A لکھا تھا ویسے ہی ہم G کو لکھیں گے اس کی پتی بنا لی یہاں سے بلکل سیدھا اور یہاں سے ہم بلکل سیدھا لا کے یہاں پہ ختم کر دیں گے درمیان میں ٹھیک ہے دوبارہ دیکھئے یہاں سے آپ لوگ کے سیدھی لائن ہونے چاہیے تیڑی نہیں ہونے چاہیے یہ سیدھی لائن لا کے آپ اوپہ درمیان میں لا کے ختم کر دیں گے امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی اسے طریقے سے آپ نے یہ اپنی سائٹ کا مکمل کرنی ہوگی جزاک اللہ خویرن کسی رہا فی الدنیا والا خیرہ و احسن الجزا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ون کلاس اللہ حافظ